اور امیر المومنی نے بعد میں فرما بھی دیا تھا خود کہا کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں تم مجھے اپنی دنیا کے لیے چاہتے ہو میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں تمہیں دنیا سے نکال کر اللہ تک پہنچاؤں تم چاہتے ہو مجھے اللہ سے دور کر کے دنیا کے اندر لے آؤں دونوں کے راستے علاقہ لائے اس لئے حضرت نے فرمایا کہ شور نہ مچاؤں اب یہ کام میں کروں گا وہ کیا میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میرا نعرہ کس نے لگایا یہ میں نہیں دیکھوں گا میرا بینر کس نے اٹھایا مدینہ کے پہلے خطبے میں فرمایا کہ یہ میں نہیں دیکھوں گا کہ میرا نام کس نے لیا چونکہ جنہوں نے سب سے زیادہ میری خلافت کی حمایت کی تھی انہیں میں نے محروم کر دیا انہیں کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا وہ مخالف ہو گئے اٹھ کے جانے لگے حضرت نے کہا کہاں جا رہے ہو کہاں عمرہ کرنے جا رہے ہیں حضرت نے کہا مجھے پتا ہے جو عمرہ تم کرنے جا رہے ہیں کہا انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی لیکن عمرے پہ نہیں ہوگی کہیں اور ہوگی اور وہی ہوا ملاقات ہو گئی اور وہ ملاقات ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے بڑے ہامی تھے حضرت نے ان سب سے کہا کہ ابھی میں جب میں نے تمہاری زمان سنبھالی ہے تم کہاں کہاں کہ فکر کرنے والے کس کس مکتب کے پلے ہوئے کس کس کلچر سے تعلق رکھنے والے کیا کیا نظریات سب اب میری طرف آئے ہو تو یوں تو نہیں کہ میں صرف یہ دیکھوں گا تمہارے نعرے میں صرف تمہارے نعرے دیکھوں گا کہ میرے نعرے کون لگا رہے ہیں نا فرمایا کہ میرے پاس فلٹر ہے میں تمہیں فلٹر سے گزاروں گا عربی زمان کا لفظ بڑا خوبصورت ہے کیا فرمایا حضرت نے فرمایا میں تمہیں ٹیسٹ کروں گا دو لفظ فرمائیں میں تمہیں آجماؤں گا لَتُّ بَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُّ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً لَتُّ بَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً اب تم آزمائش ہوگے ساری اب میں تمہیں آزماؤں گا ایک ایک کو ٹیسٹ کروں گا بھلا ٹیسٹ کرنے کو کہتے ہیں آزمائش کو میں تمہیں امتحانوں میں ڈالوں گا تمہیں آزماؤں گا میں اور پھر لَتُّ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً غربلہ اسی کو کہتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں گندم چھانتے ہیں نا جب بوسا جدا کرنے کے لئے ایک چھاج اور چھننا جس کے سراخ ہوتے ہیں بوسا اوپر رک جاتا ہے دانا نیچے نکل لیتا ہے برون برون جس کو کہتے ہیں برون اسی کو انگریزی میں فلٹر کہتے ہیں فلٹر ہوتا ہے نا وہ فلٹر یعنی ایک سائز کا سراخ ہوتا ہے دانے کے سائز کا سراخ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہر چیز ڈالی جاتی ہے لیکن نکل تو صرف دانا ہے جو دانا نہیں ہوتا اور جو دانا ساتھ نہیں ہوتا وہ اس سے گزر نہیں سکتا جس دانے کے اوپر چھلکا چڑا ہو جس دانے کے اندر اوپر بوسا چڑا ہوا ہو وہ دانا اس سراخ سے نہیں گزرتا اس دانے کو دوبارہ پھر پیسا جاتا ہے پھر دوبارہ اس کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے بلا اور سختی میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی اوپر جو چڑھی ہوئی فالتو چیز ہے وہ اتر جائے جب اتر جاتی ہے پھر اسے فلٹر سے گزارا جاتا ہے وہ خالص دانہ نکل جاتا ہے امیر المومنی نے یہی کلمہ استعمال کیا لَتُ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً فرمایا کہ میرے پاس غربلا ہے میرے پاس آپ کی زبان کے مطابق برون ہے آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بوسا اور یہ گن اور یہ گندم اور یہ دانہ اور یہ چھلکا یہ سب چونکہ نام میرا لے رہے ہیں تو میں چھلکا بھی اندر ڈالتا جاؤں گا میں بوسا بھی اندر ڈالتا جاؤں گا نا علی کے پاس غربلا ہے میں اس میں تولوں گا تمہیں جو اس سے گزرے گا وہ میرا پیروکار ہوگا جو اس سے گزرے گا وہ میرا پیروکار ہوگا لَتُ غَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً اور جب علی علیہ السلام نے ڈالا کچھ اس میں سے گزر گئے کچھ نہیں گزر سکے کچھ نہیں گزر سکے اس غربلا علی سے گزرنا ضروری ہے علی کے فلٹر سے گزرنا بہت ضروری ہے لیکن خیال رکھنا دوسرے بعض اوقات چھلکے سمیت گزار دیتے ہیں ان کا غربلا انہوں نے سراخ بڑے کیے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے برون کے سراخ بڑے کر لیے ہیں تاکہ چھلکے والے بھی گزر جائیں لیکن علی نے وہ غربلا اس کو اور تنگ کر دیا ہے تاکہ اگر غبار بھی دھانے کی اوپر پڑا ہوئے وہ بھی نہ گزرے بلکل صاف اور شفاف گزرے علی کے غربلا سے گزرنا بہت مشکل ہے عزیزان بہت دشوار ہے جو علی کے فلٹر سے گزر جائے وہ کہیں بھی نہیں پھنستا وہ نہ برزخ میں پھنستا ہے نہ قیامت میں پھنستا ہے نہ حشر میں پھنستا ہے